اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین سورة الراد قرآن مجید کی تیرمی سورت ہے فورٹی تھری آیات پر مشتمل ایک مکی سورت بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ایک مدنی سورت ہے لیکن اس کے لئے کوئی مصبوط خارجی یا داخلی دلیل نہیں پائی جاتی سورت کے مزامین کا جب جائزہ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ ایک مدنی سورت ہے بلکہ مکر کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سازشوں کے دور میں نازل ہوئی ہے اور وہی گیارہ بارہ تیرہ نبوی آخری زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام بکہ کا تو سورہ یوسف کے بعد ہی نازل ہوئی ہوگی غالباً اور جب حق و باطل کی کشم کش اروج پر تھی اور یہاں حق و باطل کا لفظ بڑا معنی قیز ہے یہ دونوں الفاظ اس سورت کے اندر استعمال کیے گئے ہیں اب آجائیے بلاغت کے اعتبار سے اپنے مخصوص الفاظ اور ڈکشن کے اعتبار سے فواسل یعنی قافیوں کے اعتبار سے آفاق و انفس کے محکم دلائل کے لحاظ سے یہ ایک منفرد لب و لہجہ رکھنے والی سورت ہے اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ سورت قاف سے ملتی جلتی ایک ایجاس پر مشتمل سورت ہے اور نہایت پر تاثیر ہے کچھ کتابی رب پر ہم گفتگو کرتے ہیں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حق پر ہونے اور حضرت یوسف کی بھائیوں کی غلط ہونے پر استعلال تھا یہاں قصے کے بجائے اقلی اور آفاقی دلیلیں فرام کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے ثابت کیا گیا ہے کہ توہید حق ہے اور شرک باطل پشلی سورت میں رسول اللہ سعیزم کی دعوت کو علی بصیرہ توہید کی دعوت کہا گیا تھا یہاں پر تینوں مزامین کی دعوت ہے توہید کی دعوت بھی ہے رسول اللہ سعیزم کی رسالت کی بھی دعوت ہے اور آخرت کی دعوت بھی ہے اور نہایت مؤثر انداز میں اسے پیش کیا گیا ہے اگلی سورت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے سورت ابراہیم اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شکر کے نتیجے میں ہی توہید کے فطری جذبات پھوڑتے ہیں اور سورہ یوسف میں بھی اولوالالباب کا ذکر تھا یہاں سورت الراد میں بھی اولوالالباب کا ذکر ہے اور اگلی سورت ابراہیم میں بھی اقل مندوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان دلائل پر غور کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توہید کو قبول کرتے ہوئے آپ کی رسالت کو مانتے ہوئے آخرت کی زندگی کو تسلیم کر کے اپنی زندگی میں تبدلیاں لے آئیں اب ہم بات کرتے ہیں سورت الراد کے کچھ اہم مزامین پر توہید ربوبیت توہید علوہیت اور ایمان بالآخر اس کے اہم ترین موضوعات ہیں ذرا ہم آیت نمبر دو کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح قرآن مجید اپنی دلیلوں کو سامنے رکھتا ہے فرمایا گیا اللہ اللہ ذی رفع السماوات بغیر امدین ترونہ اللہ ہی کی ہستی وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کی جو تمہیں نظر آسکے سمستوہ علی الارش پھر وہ ارش پر بلند ہوا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اس نے سورج کو چاند کو مسقر کر دیا فائدہ بخش بنا دیا اور محکوم بنا دیا کُلُّن يَجْرِ لِأَجَلِ مُسَمَّ یہ ساری چیزیں ایک وقت مقررہ تک گردش کرتی رہیں گی يُدَبِّرُ الْأَمْر اللہ تعالیٰ عوامر کی تدبیر کرتا ہے مدبر ہے تدبیر کرنے والا يُدَبِّرُ الْأَمْر يُفَسِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُعْقِنُونَ تو ان دلائل کی تفصیل آپ لوگوں کو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ امید کی جاتی ہے کہ آپ اپنے پالنے والے رب سے ملاقات پر یقین کر لیں گے دیکھئے لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُعْقِنُونَ کا یہ جو آخری ٹکڑا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تو آپ آخرت کو نہیں مانتے لیکن ان دلائل کے بات شاید آپ مان لیں دیکھئے وہ کتنا بڑا عظیم قدا ہے جو آسمانوں کو بلند کرتا ہے جو عرش پر مستوی ہے جس نے آپ لوگوں کے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر کے فائدہ بخش بنا کر انہیں گھما رہا ہے لٹو کی طرح اور وہ تدبیریں کر رہا ہے عوامر کر رہا ہے تو اس کے بعد بھی آپ اللہ کی قدرت اور طاقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ قیامت برپا کرے گا اسی طرح آپ ذرا آیت نمبر تین کا جائزہ لیجئے اللہ کے تعرفی میں یہ بات بتائی جا رہی ہے اللہ کی ہستی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس کے اندر نہریں رکھ دیئیں پہاڑ رکھ دیئیں اور ہر قسم کے پھل رکھ دیئیں اور اس کے جوڑ جوڑ چیزیں رکھ دییں یخش اللیل النہار تو دن پر رات کو ڈھام دیتا ہے ان فی ذالک لآیات اللی قومی یتفکرو تو ان دلائل کے اندر سامان ہیں ان لوگوں کے لیے جو غر و فکر سے کام لیتی ہیں یعنی اللہ کی طاقت کو سمجھو زمین کو پھیلانے والا زمین کے اندر پہاڑوں کو اور نہروں کو رکھنے والا ہر قسم کے پھل جوڑ جوڑ رکھنے والا رات اور دن کے نظام کا برپا کرنے والا تو کیا تمہیں اللہ کی قدرت طاقت اور حکمت کی دلیلیں نہیں ملتی اسی طرح دیکھئے آیت نمبر چار میں وَفِ الْأَرْدِ قِتَعُمْ مُتَجَاوِرَاتِ ذرا غور تو کرو زمین کے اندر دو کیاریاں ہیں دو زمین کے ٹکڑے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں وَجَنَّاتٍ مِّنْ آنَابْ وَزَرْءٍ اور اس کے اندر باغات ہیں انگور کے اور اس میں کھیتی ہے وَنَقِيلٍ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سُنْوَانٍ نَقِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ تو اس میں کھجور کے درخت ہیں اکھیرے بھی اور دوھرے بھی یہ جو دو کھیت ہیں ساتھ ساتھ ہیں اس میں مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں اور دوسرے چیزیں اس میں لگی ہوئی ہیں اییاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم ساتھ� موسیقی